موسیقی ویلکم ٹو کرکٹ وید ایم زیڈ سپورٹس چینل فرینڈز امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے وائلڈ کپ 2019 کے سنسنی خیز فائنل مقابلے کو انجوائے کیا ہوگا فرینڈز وائلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے یہ کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ فائنل مقابلہ دو ایسی ٹیمیں کھیلیں گی جو کہ کرکٹ کی تاریخ میں کبھی چیمپئن نہیں بنی ہوگی لیکن فائنل بھی ایسا کہ کوئی بھی ٹیم ہارنے کو تیار نہیں ہوگی اور واقعی ایسا ہوا کرکٹ کی تاریخ میں ایسا فائنل جو کہ سپر آور کھیلنے کے بعد بھی برابر رہا لیکن کیوں انگلینڈ کو فاتح قرار دیا گیا اس پر بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں تو فرینڈز اس ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے روکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کرکٹ کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو فرینڈز آپ کو بتاتے چلیں کہ اگلے پانچ سال تاک کرکٹ کی دنیا پر آپ انگلینڈ حکمرانی کرے گا کیونکہ وائلڈ کپ کے فائنل مقابلے میں انگلینڈ نے نیوزی لینڈ کو وکٹوں سے نہیں رانز سے بھی نہیں بلکہ زیادہ بانڈریز کی وجہ سے ہرا دیا ہے بہت ہی سنسنی کیز مقابلہ تھا دو ایسی ٹیمیں جو پہلی بار وائلڈ چیمپین بننے جا رہی تھیں اور کوئی بھی ٹیم ہارنے کو تیار نہیں تھی بلکل ایسا ہی ہوا نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے انگلینڈ کے خلاف 241 رنز سکور کیے جواب میں انگلینڈ کی ٹیم بھی مقررہ 50 اوورز میں 241 رنز ہی بنا سکی اور میچ ٹائی ہو گیا اور دونوں ٹیموں کے درمیان سپر اوور کروایا گیا جس میں دونوں ٹیموں نے پندرہ پندرہ رنز سکور کیے اور ایک بار پھر میچ کا فیصلہ نہ ہو سکا لیکن اس بار آئی سی سی نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور انگلینڈ کی ٹیم کو کرکٹ کی دنیا کا بادشاہ بنا دیا لیکن ہر کوئی حیران تھا کہ ایسا کیوں تو فرینڈز آپ کو بتاتے چلیں کہ انگلینڈ کی فتح کی وجہ نیوزی لینڈ سے زیادہ بانڈریز تھی فرینڈز آئی سی سی کے یہ رولز اس وقت بھی سمجھ نہیں آئے تھے جب ٹیم پاکستان کو رن ریٹ کی بنا پر سیمی فائنل سے باہر کیا گیا اور اب بھی سمجھ نہیں آئے جب نیوزی لینڈ کو میچ برابر ہونے کے باوجود وائلڈ کپ ٹروفی سے ہاتھ دھونا پڑے تو فرینڈز سوالات اب بھی باقی ہیں آئی سی سی کے ان رولز پر تو انگلینڈ کو مبارک ہو کہ وہ پہلی بار وائلڈ چیمپئن بن گیا ہے اور یہ ہیں آپ تک کی کرکٹ لیٹس ٹبلیٹس وائلڈ کپ دو ہزار انیس کے حوالے سے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر لیں اور کومنٹس میں لازمی بتائیں کہ اس فائنل مقابلے کا کیا آئی سی سی کا یہ فیصلہ درست تھا کہ وہ انگلینڈ کو چیمپئن بنا دیا گیا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے تھینکس فار واشنگ بائی